مینسپل کارپریشن ہال فیصل آباد میں بانیو چیرمن نمان امجد اٹوال اور ٹیم کرسچن سٹوڈنٹ موفمنٹ کی زیر انتظام پاکستان کی یوم دفعہ کے تعلق سے پروگرم با انوان ملکی دفعہ میں اقلیتوں کا کردار اور آئیں ہم مل کر طلبہ کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچائیں کا ان نقاط کیا گیا مہمانان گرامی میں سابقہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات نیا فرق حبیب جناب حب کوک گل ایم پی پنجاب جناب عدیل سیمول پرنسپل پی بی سی ایس ایڈوکیٹ عاطف جمیل بگان پی ٹی ای رہنمہ گرمید سنگھ بانیو صدر سی ایس اے آمیر وٹو ایڈوکیٹ سناور بالم پی ٹی ای رہنمہ یاسر طالب سماجی کارکن اکسا کولن وسیم خان اور دیگر نے بھرپور شرکت اور اظہاری خیال کیا جنید خان اور عدیل خوکن نے نظامت کے فرائد سر انجام دیے پادری بھوٹا رشید نے کلام مقدس میں سے خوبصورت پیغام شیئر کیا بانیو چیرمن کرسٹن سٹوڈن موومنٹ نمان امجد اطفال تحریک کے منشور پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ملکی دفعہ میں اقلیتوں کا ایک اہم کردار رہا ہے طب اور تعلیم کے شعبہ میں مسیحوں کی موثر خدمات ہیں نمان امجد اطفال نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے سامنے اقلیتی طلبہ کے بنیادی حقوق پر زور دیتے ہوئے چند گزارشات پیش کی جن میں دو فیصد اقلیتی تعلیمی کوٹا کی ایم فیل پی ایش ڈی اور پروفیشنل ڈیکریز پر عمل درامت پانچ فیصد اقلیتی جاب کوٹا کی محفوظ شدہ سیٹوں دبارہ مشتہر کرنا اقلیتی وظیفہ برائے اقلیتی امور انسانی حقوق میں اضافہ اور اقلیتی نصاب کی جلد دستیابی تھا جن پر ایم پی پنجاب حبکوک گل اور میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ وہ انگزارشات کو پارلیمنٹ میں نہ صرف لے کر جائیں گے بلکہ ان پر عمل درامت کروانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے آخر میں میٹرک کے سالانہ امتحانہ دو ہزار بائس میں آلہ کارگردگی دکھانے والے مسیحی بچوں میں تعریفی اصناعہ تقسیم کی گئی جس پر تمام شرکہ نے سی ایس ایم کی تمام کاوشوں کو خوب سہر آیا آخر میں چیئرمن سی ایس ایم نوان امجد اٹھ وال نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کیا